اگلا سوال ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا کیا یہ درست ہے تو اڈیکل مندی ہے گہ انجو آئے گا یہ جو لوگ سوال لکھ کے بیجتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی اکل استعمال کریں نا کہ کیا اتنی سستی جنت بکری ہے جامعہ ترمزی میں حدیث رہا ہے سیدونا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا میں نے خود نبی الاسلام سے سنے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اس منزل میں فس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی یہ کون کہہ رہا ہے سیدونا عثمان سیدونا عثمان وہ ہیں جن کو تین موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے ایک دفعہ جب مسجد نبی کی توسیح کے لیے زمین وقف کی دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کوئن وقف کیا اور تیسری دفعہ غزبہ طبو کے موقع پر جب سات سو اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کی اچھا تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر جنت ملی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کمال سکتا ہے نا وہ مالدار بندہ ہے اس نے بس صرف امنی نیئے صحیح کر لینی ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوں نیجی کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کے نہیں نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لیں توجہ نہیں رہتی بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں خوشو خوضو ہے کے نہیں مال میں صرف ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے رہکاری نہیں کرنی باس باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ خوشو خوضو سے خرچ ہوئے ہیں کہ بغیر خوشو خوضو کے یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ ذہن حضر تھا یا نہیں تھا خوضو اے تھا یا نہیں تھا یہ رولے دے آئی نہیں نا مال خرچنے چھے تو سیدنا عثمان نے تین دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر اور تیسی دفعہ تو نبیل اسلام نے اشرفیہ یوں یوں آپ اُلٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے یہ ان کو ایک گرانٹی تھی کہ جو مرضی کرے تو ہنو 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 ہم دی تھی جو مرضی کر دے اوہ اے کچھ کر دے رہے جو بعد کہ قبرستان جا کے روندے رہنے کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے وہ قبرستان جا کے روتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچ نہیں جسے اکل نہ ہو وہ من بوجی زندگی گزارے گا اور جسے اکل ہوگی وہ سوچ سوچ کے پاغل ہوگا میرے ساتھ بننا کیا ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سنسٹیوٹی کلیر ہو یہ جو آپ کو اہمی پبلک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے سوال تو بڑا جنون تھا کہ ایک بندہ نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور تو سی کہنے رو جناب وہ داڑی میں اسلام نہیں اسلام میں داڑی ہے نمازوں میں اسلام نہیں ہے نماز اسلام میں ہے روزوں میں اسلام نہیں ہے روزہ اسلام میں ہے جو مرضی کے اندر ہو اللہ میں بندے ہو گالیک یہ لکوش کہا رہے ہیں داڑی اسلام میں ہو یا اسلام داڑی میں ہو بات ایک ہی ہے دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا دودھ پینے والے مجنودوں نہیں اللہ کو چاہیے نبیل اسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا پوچھا گیا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا اب اس میں ساری کی ساری باتیں یعنی دین کے اوپر چلنا فرائز کے اوپر پابندی حرام چیزوں سے بچنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی آپ کو لحظہ سے نٹی کٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہتے ہیں اور یہ رفل یدین کا حکم دکھائیں ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی حدیث ہے سعی بخاری میں سکس تری ون نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور یہ مالک بن حویرس روایت کر رہے ہیں غزوہ طبو کے موقع پہ آئے ہیں نبیل اسلام کی وفاظ سے سوا ڈیڑھ سال پہلے ملنے اور وہی مالک بن حویرس بخاری اور مسلم میں نبیل اسلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اب وہ کہتے ہیں رفلیدین کا حکم دکھائیں تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبیل اسلام نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا وہی صحابی نبیل اسلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کا سکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نیٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفلیدین کا حکم دکھائیں نا وہ بھی کوئی نیجے کدھ رہے ہیں وہ بھی عمل ہی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبیل اسلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسے کا حکم مانے نا آپ پہلے کم آئے ان کو ساڑھا رہے چھڑو پہلے اپنا ثابت کرو تو کہیں گے نہیں وہ تو نبیل اسلام نے کیا تو یہ بھی کیا ہے نا یار ٹھیک ہے مٹھا مٹھا ہپا تو کوڑا کوڑا تھو دھو تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی یہ آپ کی شیر و شائری ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ آپ کی شیر و شائری آپ کرتے رہے جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شیر و شائری ہے اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے اس واسطے جناب مرنے دو پہلے پہلے تیاری کار لہو ٹھیک ہو گیا جی اے چولہ مارنی چھاڑ دے ہو